ہلو ایرون اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا ڈیٹا سائنس کا جو لاسٹ کمپوڈنٹ ہے ویجولائزیشن آف داریزلٹس اینڈ دیر انٹرپٹیشن اب ایک ڈیٹا سائنٹس جو ایک ڈیٹا سائنس کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اس نے ڈیٹا ایکسس کرنے کے بعد اس کو کلین کیا اس کو ایکسپلور کیا اور اس کو انیلائز کیا اب انیلائزیس کے بعد جو اس کے فائنل ریزلٹس ہیں اس کو اپنے کلینٹ کے ساتھ اپنی جو فائنل آڈیونس ہے اس کے ساتھ کیسے کمیونیگیٹ کرنا ہے once again ایک ڈیٹا سائنٹس جو ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا جو فائنل ریزلٹ ہے وہ کس کو پریزنٹ کر رہا ہے آیا کہ اس کی آڈیونس جو ہے ایک سٹوڈنٹس ہیں ریسرچرز ہیں مارکیٹنگ کے لوگ ہیں یا ایک باس ہے یا اس کا آگنیزیشن ہے جن کو وہ ریزلٹس دکھانا چاہتے ہیں تو ڈیپینڈنگ اپاون کہ ان کی آڈیونس کیا ہے اس کی بنیاد پہ وہ ڈیفرنٹ ٹولز کو اور میتھرز کو یوز کرتے ہیں ان ریزلٹس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے اور کمیونیگیٹ کرنے کے لیے اپنی آڈیونس کے ساتھ مثال کے طور پر ایک ڈیٹا سائنٹس جو ہے اس کی فائنل آڈیونس جو ہے وہ ریڈرز ہیں جو کہ سائنٹس ہیں تو وہ ایک اچھی سی پرفیشنل جو ہے وہ ریپورٹ تیار کر سکتا ہے اور اس میں جو ٹو دی پوائنٹ جو مین فائنڈنگز ہیں اس کے پروجیکٹ کی چاہے وہ پیٹرن سے آ رہی ہے چاہے وہ دیٹ ایکسپوریشنز میں ہیں یا موڈلز کے جو ریزلٹس ہیں وہ جو کیچی ہیں اور جو ٹو دی پوائنٹ جب دیکھتے ہی ایک بندہ اس کو ایکسپلین نہ کرنا پڑے ڈیٹا سائنٹس کو تو وہ آڈینس جو ہے وہ دیکھتے اس کو پہچان جائے کہ یہ جو گرافٹ ہیں یہ کیا چیز شو کر رہے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی ایکسپل دیتا ہوں اگر آپ میں سے کچھ لوگ ریڈر ہیں نیو یورک ٹائمز کے تو نیو یورک ٹائمز میں جو انیلیسس کے ریلیٹڈ جو گرافٹ ہوتے ہیں کبھی آپ ان کو چیک کیجئے گا اور ان کی قولٹی دیکھئے گا اسی طرح ایکانومیسٹ اور واشنگٹن ٹائمز اور بزنس ریلیٹڈ جتنے بھی نیوز فرینچائزز ہیں یا نیوز آرٹیکلز یا پیپرز ہیں تو ان میں جو مین ان کے جو یا ہمیں جو ہیڈ لائنز میں نظر آتے ہیں گرافٹ تو ان کو ذرا دیکھئے گا ان کے پیچھے کی وہ جو ڈیٹا سائنٹس ہیں یا ڈیٹا ویجولائزیشن کے ایکسپلٹ ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں اور ان کو گرافٹ کو دیکھنے میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی کوئی مشکل نہیں آتی ہم تھوڑا سا کچھ چند ایک سیکنڈز یا منٹس کو سپینڈ کرنے کے بعد اس پورے گراف کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے ریزلٹس کو کمیونیکیٹ کرنا اس کے علاوہ ہم ریسرچ آرٹیکلز کی فارم میں پریزنٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بڑی پروفیشنل سلائیڈز بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ آج کے جو کٹنگ ایج ٹولز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پھر اگر ہم اس کو ویب پہ دینا چاہ رہے ہیں ویب سائٹ پہ کہ لوگ ہمارے جو بیلڈ موڈلز ہیں ان کو اچھے طریقے سے یا اپنی مرضی سے انٹریکٹیولی ایکسپلور کر سکیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیش بورڈ کی آپشن ہے جو کہ بڑی ان اور اور اڈیوانس ٹولز ہیں کہ ہم اپنا ڈیٹا جو اپنے بیلڈ موڈلز ہیں وہ پبلیکلی اوپن کر دیتے ہیں اور جو ہماری آڈینس ہے جو یوزرز ہیں وہ اس کو اپنی مرضی سے تھوڑا سو اس میں ٹویک کر کے چیزوں کو موڈیفائی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان میں جو ٹرینڈز ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں ڈیٹا انیالیسز کو یا ڈیٹا سائنس پروجیکٹ کی جو کمیونیکیشن ہے آڈینس کے ساتھ تو یہ تو تھے میرے کچھ few cents ڈیٹا سائنس کے پورے process کو آپ کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتا دیئے گا اور اگر آپ کو کچھ سپیسیفک questions ہوں تو I'll be happy to answer those پلیز write those down in the comments اور that's all take care see you next time bye